بھارت کے کینیڈا میں قائم سفارت خانے کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ویزا سروس دوبارہ شروع کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں سکھ رہنما کے قتل سے جنم لینے والے تنازے سے پیدا کشیدگی کم ہونے کا امکان ہے مزید جانیں گے سپورٹ میں بھارت کے کینیڈا میں قائم سفارت خانے کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ویزا سروس دوبارہ شروع کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں سکھ رہنما کے قتل سے جنم لینے والے تنازے سے پیدا کشیدگی کم ہونے کا امکان ہے بھارت کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ کینیڈا کے ساتھ کشیدگی اس کے مفاد میں نہیں بھارت نے کینیڈا کے لیے ویزا سروسز پوری طور پر بحال کر دی ہیں اپتدائی طور پر انٹری ویزا، بزنس ویزا، میٹیکل ویزا اور کانفرنس ویزے کی سروسز کو بحال کیا گیا ہے اس سلسلے میں بھارتی حکومت کی ہدایات کی روشنی میں آٹموہ میں بھارتی سفارت خانے نے پریس ریلیز جاری کر دی ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق بھارتی ہائی کمیشن نے بیان میں کہا کہ سیکیورٹی کی صورتحال کا بغور جائزہ لینے کے بعد کینیڈا کی جانب سے اس حوالے سے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس کی بینہ پر ویزا سروس بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے بھارت نے کینیڈا کے شہریوں کو اپنا ویزا سروس بند کرنے کا اعلان دونوں ممالک کے دمیان کینیڈا میں سکھ الہد کی پسند رہنما ہردیب سنگ نیجر کے قتل کے بعد ہونے والی کشیدگی کی وجہ سے کیا تھا کینیڈا کے وزیر اعظم جیسٹن ٹوڈو نے ہردیب سنگ نیجر کے قتل میں بھارت کے ملاوث ہونے کا الزام آئیت کیا تھا اور پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ سکھ رہنما کے قتل میں بھارتی انٹیلیجنس ملاوث ہے جبکہ بھارت نے اس الزام کی تردید کی تھی واضح رہے کہ کینیڈا میں سکھ لیڈر کے قتل کا الزام بھارت پر لکھائے جانے کے بعد تقریباً ایک ماہ قبل بھارت نے کینیڈا کے شہروں کے لیے ویزا سرویسز ماتل کر دی تھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہنگامی تیاری کے وزیر ہرجیت سجن نے کہا کہ یہ دیکھ کر اچھا لگا کہ ویزا خدمات دوبارہ شروع ہو گئی ہیں لیکن انہوں نے مزید کہا کہ یہ اچھا ہوتا اگر پہلے کبھی یہ منجمت نہ ہوتا سجن نے یہ بھی کہا کہ وفاقی حکومت خالستان کے حامی کارکن ہردیب سنگ نیجر کی مات کی تحقیقات میں بھارت سے زیادہ تعبون کے لیے کہہ رہی ہے کینیڈا نے یورپ اور مشرق وستہ کے خطوں میں لاکھوں افراد کو متاثر کرنے والے انسانی بہرانوں کی مدد کے لیے اضافی مالی انداد کا اعلان کیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں کینیڈا نے یورپ اور مشروع کے وسطہ کے خطوں میں لاکھوں افراد کو متاثر کرنے والے انسانی بہرانوں کی مدد کے لیے اضافی مالی امتاد کا اعلان کیا ہے کینیڈا کی وزیر خارجہ ملانیہ جولی نے آرمینیا میں پنہ گزینوں کے بہران میں مدد کے لیے ایک میلین ڈالر سے زیادہ کی امتاد کا اعلان کیا کیونکہ آزربائی جان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تنہوں کے دمیان لاکھوں افراد ناگورنو کاراباغ سے فرار ہو گئے جولی نے آرمینیا میں اپنے دورے کے دورانی بیان میں کہا کہ کینیڈا اس بہران سے فرار ہونے والوں کا خیر مقدم کرنے پر آرمینیا کا شکر گزار ہے میزبان برادیوں نے فراخ دلی سے اپنے دروازے کھول دیئے ہیں لیکن وہ تنہا پنہ کی متلاشی لوگوں کی اس بڑی آمد کی حمایت نہیں کر سکتے کینیڈا نے آرمینیا میں پنہ گزینوں اور تنازات سے فرار ہونے والے پنہ گزینوں کے لیے جان بچانے والی انداد خوراک پنہ گاہ اور تحافظ کے خدمات فراہم کرنے کے لیے مجموعی طور پر تین اشاریہ نو میلین ڈالر کا اہد کیا ہے مزید بران بانالاقوامی ترقی کے وزیر احمد حسین نے غزہ مغربی کنارے اسرائیل اور آس پاس کے علاقوں میں اسرائیل ہماس جنگ سے متاثر ہونے والے شہریوں کے لیے دس میلین ڈالر کی فوری امداد کا اعلان کیا جولی نے آرمینیا کے دار الحکومت کے دورے کے دوران صحافیوں کو بتایا میں نے کہا ہے کہ سب کچھ میز پر ہے یہ کہنے کے بعد ہم توقع کرتے ہیں کہ آرمینیا کی علاقائی سالمیت کا احترام کیا جائے گا اور ہمارے لیے یہ یقینی طور پر کچھ ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں ریواند میں کینیڈا کا نیا سفارت خانہ کھولے گا جولی کا یہ دورہ ایسے وقت میں آیا ہے جب کچھ ماہرین نے دونوں قفقاس ممالک کے دمیان مزید تسادوں کے خطرے سے خبردار کیا ہے کینیڈا کی وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے کہا ہے کہ حکومت کا خزان کا معاشی بیان مالی طور پر ذمہ دارانہ فریم ورک کے اندر رہائش اور سستی رہائش پر توجہ مرکوز کرے گا یہ ایک چیلنجنگ توازن ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں کینیڈا کی وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ نے منگل کو کہا ہے کہ حکومت کا خزان کا معاشی بیان مالی طور پر ذمہ دارانہ فریم ورک کے اندر رہائش اور سستی پر توجہ مرکوس کرے گا یہ ایک چالنجنگ توازن ہے ہماری حکومت اسے کرنے کے لیے پرعظم ہے وفاقی حکومت کے مالیاتی گوشوار منگل کو شائع کیے گئے جس میں بتایا گیا کہ مالی سال 2022 تا 2023 کا خسارہ 35.3 بلین ڈالر تھا یہ موسم بہار کے بجٹ کے تخمینے سے 7.7 بلین ڈالر کم ہے ٹریجری بورٹ کے صدر انیتا آنن جو ایک نیوز کانفرنس میں فری ڈینڈ کے ساتھ موجود تھی نے توقع سے کم خسارے پر خوشی کا اظہار کیا یہ بہت اچھی خبر ہے آنن نے کہا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہمارے پاس کوویٹ کے دوران ہوتا ہے ہم اپنے خسارے کو کم کرنے کے لیے اپنی ترجیحات کو محور اور دوبارہ مرکوس کر سکتے ہیں وفاقی حکومت کو کوویٹ 19 وبائی امراض کے بعد اخراجات پر لگام لگانی کے لیے دباؤ کا سامنا ہے خاص طور پر جب معیشت سست پڑ رہی ہے تاہم اسے قومی ہاؤسنگ بہران سے نمٹنے کے لیے کافی دباؤ کا بھی سامنا ہے کیونکہ پولنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت کرنے والے لبرلز کی حمایت متاثر ہو رہی ہے غزہ میں اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ رات گئے وہ اپنی اب تک کی سب سے بڑی زمینی کاروائی کے بعد واپس اسرائیلی علاقے میں چلی گئی اسرائیلی فوجی ریڈیو کے مطابق غزہ میں حملے کا مقصد حماس کی پوزیشنز کو نشانہ بنانا تھا مزید جانتے ہیں سپورٹ میں غزہ میں اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ رات گئے وہ اپنی اب تک کی سب سے بڑی زمینی کاروائی کے بعد واپس اسرائیلی علاقے میں چلی گئی اسرائیلی فوجی ریڈیو کے مطابق غزہ میں حملے کا مقصد حماس کی پوزیشنز کو نشانہ بنانا تھا دنیا بھر کی کوششیں اور مزمتوں کے باوجود اسرائیل کی ہرد دھنمی برقرار ہے اسرائیلی وزیرعظم نتنیاہو نے ایک بار پھر فلسطینیوں کو غزہ حالی کرنے کی دھمکی دی ہے نتنیاہو نے کہا ہے کہ فلسطین پر زمینی حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور حماس کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی عرب میڈیا کے مطابق یہ کاروائی جمعرات کی صبح تک جاری رہی جس سے مطالف ویڈیوز میں اسرائیلی ٹینکوں کو سہرائے علاقے سے گزرتے اور ایک ٹینک کو ایک ٹیلا ہموار کرتے دکھایا گیا ہے جمعرات کے روز اسرائیلی فوج کے زمینی حملے کے حوالے سے بنائے گئے ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ ٹینک گولے پھینک رہے ہیں اور تباہ شدہ امارات کے باعث خالی علاقے کے نزدیک دھماکے ہو رہے ہیں اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق سات اکتوبر سے جاری جنگ میں اسرائیل کی غزہ میں یہ سب سے اہم اور بڑی زمینی مداخلت تھی اس زمینی فوج کی دراندازی اسرائیلی اتوار کے روز جنگ کا تیسرا ہفتہ شروع ہونے پر کی تھی اب تک کی سب سے بڑی زمینی کاروائے کے بارے میں اسرائیلی فوج نے جاری بیان میں کہا کہ یہ دراندازی اگلے مرحلے کی لڑائی کی تیاری کے سلسلے میں تھی تاہم اس بارے میں ابھی تک ہم ماس کی طرف سے کچھ نہیں کہا گیا ہے واضح رہے کہ کئی دنوں سے اسرائیلی دھمکیاں اور تیاریاں جاری ہیں گزشتہ روز اسرائیلی وزیراعظم نے غزہ پر زمینی حملے کے حوالے سے بتایا تھا کہ اس کی تیاری جاری ہے جو کہ ہم ماس کے خاتمے تک جاری رہے گی دوسری جانب اسرائیل نے اپنی فضائیہ کے ذریعے غزہ پر بمباری میں بھی پہلے سے شدت پیدا کر دی ہے بین الاقوامی سطح پر کام کرنے والے انسانی حقوق کی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی بمباری انسانی تباہی اور بہران کا سبب بن رہی ہے ہم ماس نے اسرائیل پر سب سے طویل مزائل حملہ کیا ہے ہم ماس نے غزہ کی پٹی سے دو سو بیس کلومیٹر دور اسرائیلی شہر علاق کو نشانہ بنایا فلسطینی مضاہمتی تحریک ہم ماس سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے مزائل آیاش داغنے کی ویڈیو چاری کر دی تاہم اسرائیلی پوچ کا کہنا ہے کہ اس راکٹ حملے سے فوری طور پر کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے دوسری جانب شمالی کوریا نے غزہ کے اسپطال پر اسرائیل کی جانب سے کی گئی وحشیانہ بمباری میں اپنے سب سے بڑے حریف ملک امریکہ کو بھی شریک جنب قرار دے دیا شمالی کوریا کے وزارت خرجہ کے ترجمان نے اپنے ایک بیان میں غزہ کے اسپطال پر بمباری کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہر آیا ترجمان نے کہا اسرائیل کھلے عام جنگ چرائم کر رہا ہے اور اس کو امریکہ کی سرپرستی حاصل ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اسرائیل کو فلسطینیوں پر بغیر کسی خوف کے مظالم ڈھانے کا اشارہ دے رہا ہے شمالی کوریا نے کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کی سپورٹ کے لیے مشرق وزار میں اپنے تیارہ بردار بحری جہاز کھڑے کر رکھے ہیں اور اسے ہتھیار اور فوجی مدد بھی فراہم کر رہا ہے دوسری جانب روس اور چین نے امریکہ کی اسرائیل کی حمایت میں سلامتی کانسل میں پیش کی گئی قرارداد کو ویٹو کر دیا جبکہ غزہ کی صورتحال پر روس کی قرارداد کو امریکہ اور برطانیہ نے ویٹو کر دیا غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں امریکہ روس اور چین کے دمیان ویٹو کی جنگ جاری ہے اور جنگ بندی کا مطالبہ تک نہ ہو سکا امریکہ کی پیش کی گئی قرارداد کو دس ووٹ پڑے تو روس اور چین نے مشترکہ ویٹو کر دی متحدہ ارب امریکہ نے چین اور روس کے ویٹو کرنے کے فیصلے کو سراحہ جبکہ برازیل اور مزمبیک نے قرارداد پر ووٹنگ کے دوران حصہ نہ لیا سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر نیو یورک کی مقامی عدالت نے سیول فراد کیس میں دس ہزار ڈالر جرمانہ آئیت کر دیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر نیو یورک کی مقامی عدالت نے سیول فراد کیس میں دس ہزار ڈالر جرمانہ آئیت کر دیا ڈانلڈ ٹرمپ نے تین ہفتے قبل جزوی گیگ آرڈر کی خلاف پرزی کی تھی گیگ آرڈر تین اکتوبر کو ٹرمپ کی جانب سے سوشل میڈیا پر جیج اینگرونڈ کے پرنسپل لاکلر کی توہین کرنے پر جاری کیا گیا تھا میڈیا ریپورٹ کے مطابق جرمانہ جج آرثر انگرونڈ نے سابق امریکی صدر کے خلاف سیول فراد کیس میں عدالتی عملے پر تنقید کرنے پر آئیت کیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ہفتے کے دوران دوسرا موقع ہے جب ٹرمپ کو ان کے عدالت سے باہر کے تفسروں پر سزا سنائی گئی ہے اس سے قبل امریکہ کے سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف خوفیہ دساویزات کیس میں ایک اور گواہی سامنے آگئی سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر غیر ملکی سربراہن کے ساتھ خون پر گفتگو فلوریڈا میرے حیش کا پر ساتھیوں کے ساتھ شیئر کرنے کا الزام ہے انہوں نے یوکرینی اور عراقی رہنماؤں کے ساتھ گفتگو میں شامل حساس معلومات شیئر کی تھی اس بات کا انکشاف آسٹریلوی تاجر انتھونی پریچ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کیا سابق امریکی صدر پر جہری آپ دوزوں سے متعلق حساس معلومات بھی شیئر کرنے کا الزام ہے آسٹریلوی تاجر آئندہ سال مائی میں مقدمے کی سماعت کے دوران بطور گواہ پیش ہوں گے دوسری جانب ڈانلڈ ٹرم آئندہ صدارتی الیکشن میں ریپبلیکن نامزدگی کی دور میں بدستور سب سے آگے ہیں ریپبلیکن رہنما ساجد تارن کہتے ہیں کہ ان کو بائیڈن انتظامی انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنا رہی ہے ٹی این این ٹی وی کے نیوز پلیٹن میں فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ سے لیے دیکھتے رہیے ٹی این این ٹی وی